الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ام اللہ نبی بعدا الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہت دیا لولا انہ دان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم وصلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبْنِيَّ اور جب عبراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اَنَّا بُدَ الْأَسْنَامِ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام دے متعلق یہود و نصارہ دا دعویٰ سی کیوں ساڑھے وی بزرگ نے ساڑھے وڈیرے نے ساڑھے باپ دادا نے اُنَا الْمُحَبَّتِ دی بات کردے سن اُنَا دِنَال اپنے تعلق دی اپنے نصب دی بات کردے سن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبراہیم علیہ السلام نل تُسی اپنا تعلق اپنا نصب ظاہر کردے ہو لیکن اگل یاد رکھو کہ عبراہیم علیہ السلام تے اس طرح دے کامنیسن کردے جس طرح دے تُسی کردے ہو اُو تے ایک واحد اللہ دی عبادت کرنوالے سن ایک اللہ تو علاوہ کسے ہور دے سامنے ہو جھکنا اُنَا دی پوجہ پرستش کرنا اُو بلکل بھی نہیں سن اس گوارہ کردے اللہ پاک نے کہا کہ اُنَا نے تیتھو تا کہا کہ اللہ منووی اور میری اولاد نووی بتا دی عبادت دے کلو بچا اگر تو اڈا واقعی ہونا دنال نصب ملدے اگر واقعی ہو تو اڈے باپ دادا نے تے پھر تُسی اِسرا کیوں کردے جے تُسام بیعت اللہ دے اردہ گرد یا اُدھے اندر جڑتا بہت نصب کیتے ہوئے اِنَا دی تُسی پوجہ پرستش کردے اوہ عبراہیم علیہ السلام تے آسانی سن کردے اُنَا نے تے شہر بنن تو پہلے ہی دعا کردی تیسی اللہ ایک تے اس مکے نو امن والا شہر بنائی اور دوسرا میری اولاد نو بھتا دی عبادت تو بچائی ہے اسنام لکڑی پتھر یا کسے قسم دیوی دھات دی کوئی مورتی تخیلاتی تخیلاتی مورتی بنانا تصویر بناندہ نام اسنام دے اندر آندہ اُنَا دیا تصویرہ بنا کے اُنَا دیا مورتیاں بنا کے پوجھنا اس بات تو اُنَا نے پناہ منگی یہ اللہ تے کلو دعا کیتی تھی کہ اللہ منو اور میری اولاد نو اس کامتوں محفوظ رکھی تو اگر تُسی انہوں نے مل دے ہو تا رنسہ مل دا ہے پھر تُسی اس طرح کیوں کر دے جو اللہ تعالی نے یہ بات اس واسطے کہی جدو کوئی بھی بندہ اپنا دعویٰ کردہ ہے دعویٰ دے مطابق دلیل دیندہ ہے اور اُنہی دیر تک گل مکمل نہیں ہندی گل دا فیصلہ نہیں ہندہ جنہی دیر تک مخالف سمتوں بھی دلائل نہ سنے جان اور جس وقت مخالف دی بھی بات سنی جاندی اس تو بات فیصلہ کیتا جاندہ ہے کہ گل کڑی صحیح ہے تے کڑی غلط ہے تو اللہ تعالی نے کہی کہ تُسی جڑا عقیدہ بنایا جنہا بھوتاں دی بات کردے ہو تا اڈکو لدی کی دلیل ہے کیا اونہ نے تا انہوں کیا سی کیونکہ ہمیشہ امتان دے اندر جڑا بہت پرستی شروع ہوئی یا اونہ دی بات شروع ہوئی اور تقریبا دو ہی وجات ہوئے کہ آپ نے او بزرگ جڑے نیک جنہ دنال لوگان دی محبت ان دیئے اونہ نو اس قدر چاہنا اس قدر چاہنا اس قدر چاہنا کہ اونہ دیاں تصویرہ اونہ دے بھوت بنا کے اونہ دی عبادت کرنے شروع کر دینا جس طرح قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام دی قوم دی گل کی تی یہ تھی انہوں کیا لگے وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَامْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وہ حضرت نو علیہ السلام دی قوم کیا لگی بَئِ اَوَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ وَرْنَسْرِ اجڑے بوتنے انہ دی پوجہ نہ چھٹنا حالانکہ بہت نیک اور بزرگ لوگ گزرے سن لیکن انہ دی محبت اندر انہ غلب کر دیتا انہ غلب کر دیتا کہ انہ دی ہی پوجہ شروع کر دیتی ہے اے ہی اکس اگر آسی آج جمعت مسلمان دسنے آ کے اولیاء اللہ دی محبت اندر انہ دوپ جانا انہ گھر کو یعنا کہ انہ دی پوجہ شروع کر دینا جڑی سابقا قومہ جس طرح کر دیاں رہی ہیں نا لوگ آج بھی غصہ کر دیتا لو جی تو ہی سانو یہودیاں نا ملان دے جی تو ہی سانو کافران نا ملان دے جی تو ہی سانو فلانے نا ملان دے جی تو ہی سانو او دنال منصوب کر دے جی اہی تے انہ دنال پعبد کرنے ہیں اسی تے صرف انہ دن سلام کرنے ہیں اس سلام دی آڑ بیچے اس محبت دی آڑ دے بیچے اللہ دے ولیاں نو ہی سجدہ شروع کر دیتا گیا ہے اور آج گال ایتھو تک پہنچ گئی ہے وہ انہیں جڑی تقدیر ہے جڑی اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے وہ انہیں کرنی ہے انہیں تو بغیر نہیں ہو سکتی یہ جیوے چاند کر سکتنے کیونکہ انہیں باتیں گیتی آنے اور اللہ نے سلے اندر انہیں اے نام دیتا ہے کہ اللہ دیتا ہے مخلوقات اندر رزق تقسیم کرنا اولاد تقسیم کرنی اور دیگر انہیں یہ خوشیاں غمیہ دے مالک ہونا اے ساریاں چیزاں دے مالک مختار نے اے ہوئی عقیدہ جو مسلمانہ نے بنا لیا ہے حتیٰ کہ جس طرح وہ تعظیماں اپنے موتان دے سامنے جھوک دے سن اجد دور اندر صرف اسی مسلمانہ تعظیم دے بیچ محبت دے بیچ اسی وی اولیاء اللہ دیاں قبرانوں انا دیاں دے مزارانوں سجدہ شروع کر دیتا ہے جبکہ اللہ پاک نے بات واضح کہی کہ بھئی جڑا بندہ بھی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام والا اپنا تعلق اپنا نسب منصوب کردہ اور گل سن لوے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ہی ہو جے کام کرنے والے نہیں سن اللہ تعالیٰ نے انہ دی دعا بھی سنی انہ دی اولاد نو بچایا بھی لیکن ایک کلی طورتے دعا اللہ پاک نے قبول نہیں کی تھی کیونکہ انہ دی نسل دے بچے اگے چال کے لوگ آئے جنہ نے بہت پرستی بھی کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ دسنا چاندنے کہ دعا دا قبول کرنے والا بھی میں ہیں میرے کلو جڑا بندہ سوال کردہ اپنا ہمیں نبی کیوں نہیں میں اپنی مرضی دے مطابق اپنی حکمت دے مطابق انہ ہی حصہ دینا ہے جنہ ہوتے واسطے بہتر ہوندہ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا جڑی چیز اسی اللہ دے کلو سوال کرنے ہیں جڑی چیز اسی اللہ دے کلو منگنے ہیں وہ چیز سانو اگر نہیں مل دی یا تھوڑی مل دی تو پھر اگر یاد رکھلو وہ کہ اللہ پاک نے جڑی چیز سانو دے دیتی ہے انہی ساڑے واسطے بہتر سی جڑی شاہ سانو نہیں دیتی ہے ساڑے واسطے بہتر نہیں سی اللہ تعالیٰ اس حکمت نو جان دینے کہ اللہ نے کیوں نہیں دیتی وگر نہ دیکھو ابراہیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مننو میری اولاد نو بچا اللہ نے ایک پیڑیاں دو پیڑیاں نو بچایا باقی اگر چال کے جڑی انہی دی نسل توریو انہی دے ویچی بہت سارے لوگ سن جڑے بہت پرستی اندر شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دسنا چاندے نے کہ میں جس طرح چاہوا جس سرانگل چاہوا کیسے دی دعا قبول کرام توسی اصل ویچی سانو اے آڈر ہے کہ اسی اللہ دے کلو مانگ دے رہیے اللہ دے کلو سوال کر دے رہیے اللہ دے کلو خیر دا یا اپنی ضرورت دا سوال کر دے رہیے جنہ اللہ دے دوے ساڈلی بہتر ہے جنہ نا دوے سمجھو دے بدلے جس اللہ نے سانو بہتر چیز دینی ہے اور ایک حدیث دا مفہوم بھی ہے میں اکثر بیان کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت ویچی بندے نو انہ فضل عطا کرنگے انہ وڈہ انام دینگے اینیا وڈیا نیمتہ دینگے اور او تھے نیمتہ دے کے اللہ دی ذات پھر کوئے گا میرے بندے تو دنیا تے میرے کلو فلان چیز مانگدہ سے میں تنہوں نہیں دیتی او چیز تنہوں دنیا جنہی سی ملی ہون میں جڑا تنہوں اس منگن تے بدلے اندر جڑا عجر دیتا ہے جڑا بدلہ دیتا ہے بدلے اندر جو میں تنہوں عطا کیتا ہے منہوں دس اے سہی ہے یا جڑیت دو تو مانگدہ سے او صحیح ہے بندہ کہے گا اللہ منہوں تیری عزت دی قسم جڑا تب انہوں ہون دیتا ہے اے ہوئی میرے واسطے صحیح ہے دنیا دی صحیح نہیں سی آج انسان اللہ دا گلہ کردہ ہے اللہ دا شکوہ کردہ ہے دعا کرنی شاڑ دیندہ ہے اللہ دے کلو منگنا ختم کردنہ ہے کہ منہوں آ چیز نہیں ملی دل برداشتہ ہوئی اندہ ہے تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیدہ کیوں اللہ تعالیٰ عطا کردنے اپنی حکمت دنال ہے اے ہوئی اصل چھو توقل ہے اے ہوئی اصل چھو ایمان ہے اللہ پاک فرمان دنے وَا يُوْمِنُو بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ جیڑی بھی زندگی دندر اتار چڑھوئے وعدہ کٹا ہے اللہ واللوں میں اس گالدہ یقین کرنا ہی تے ایمان کہلاندہ ہے اس گالدہ یقین کرنا ہی ایمان کہلاندہ ہے اس لئے اللہ پاک نے سورت ابراہیم دندر ابراہیم علیہ السلام دی بات کردیا ہویا فرمایا کہ اُنہاں نے گالکئی اللہ منو اور میرے ہیں اَهْلُ وَيَعْلُ نُو بُتَا دی عبادت تُو بَجَا رَبِّئِ اِنَّا هُنَّا عَزْلَلْنَا كَسِيرًا مِّنَ النَّاز اللہ اِنَّا بُتَا نہیں تے لوکہ نو بہت زیادہ گمراہ کیتا ہے بہت زیادہ گمراہ ہیچ رکھیا ہے ایک بندہ کام کردہ نو اُدھل وے کے دوسرا کردہ ایک قوم بہت پرستی کردی اُدھل وے کے دوسری کردی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سیابی ہے حضرت ثابت بن قیس یا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نوے اُن کسی علاقش گیا اُو جاکے نا دے اُنہیں ویکھیا پی اُتھون دے سردار اُتھون دے جڑا وڈا حکمران سی نا اُو دی ریایہ اُنہوں سجدہ کردی سی تو او آیا جدھے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول تا کہا لگا اللہ دے نبی میں فلانے علاقش گیا ساں تے میں اُتھے جاگے ویکھیا ہے اُتھے لوگ اپنے جڑا حکمران جڑا سردار اُنہوں سجدہ کردے نے اسیناتہ نو کرے کری تُس ہی اُنہوں بہتر ہے آپ نے فرمایا نہیں تعظیمہ نبی کسے نو سجدہ کرنا اجائز نہیں اگر عزت واسطے کسے دی تقریم واسطے کسے دی تازیم واسطے میں سجدہ کرن دا آرڈر دن دا تو میں ایک بیوی نو حکم دن دا کیوں اپنے شہر نو سجدہ کرے لیکن نہیں میں اِس چیز دی اجازت نہیں دن دا فی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جان تو پہلا دعا منگی تھی اللہ یہودوں نصارات اللہ نت ہوئے اُنہ نے اپنے نبیانوں اُنہ دے وفات تو بعد اُنہ دے کبرانوں سجدہ گا بنایا اللہ میں تیری بارگاچ دعا کرنا کہ میری کبرتے سجدہ نہ کیتا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا منگی تو اے قرآن بھی اگل کین دا ہے کہ اُنہ ابراہیم علیہ السلام نے یا کیا اللہ ایڑی بتاندار جیڑا سلسلہ ہے نا اس وجہ تو لوگ بڑے گمراہ ہوئے نے فَمَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي اے فیصلہ ہے مشرقین دی گالدہ اللہ تعالیٰ کہنے دے تُسی ہاں دے جو ابراہیم علیہ السلام ساڑھے نے ساڑھے بزرگ نے ساڑھے باپ دادا نے اُنہ نے تے ایک گالکہی سی نا سی بہت پرستی کرنے نا اے دی سی جڑانہ حوایت کرنے تے تُسی کر دے ہو بتاندی پوجا اور اُنہ نے تے معاملے تے تُسی آکے میرے نبینا لڑ دے ہو تُسی ہی اُنہ نے اللہ تعالیٰ تاڑکے میں من گیا تو آڑے ہو کس طرح خیر خواہ ہو گئے اُنہ نے تے گالبازے کیتی سی کہ میرا اوہ جڑا میری گال منے گا جڑا میری نہیں منے گا وَمَنْ آسانی فَإِنَّاكَ غَفُور رَحِيم اور جڑا میری نافرمانی کرے گا اللہ تو بے شک بخشنے والا میں تے رحم کرنے والا میں اس آیت دا دوسرا مفہوم ہے کہ وہ پھر اللہ دے سپور دے جسرا حدیث میں چاہیا کہ اللہ پاک اندرے نبی پاک نے فرمایا کہ جس بندے نو اللہ نے دنیا تے اُنہ کیتی ہے اُنہ سزا دیتی اللہ ہو سکے اُنہ سزا نو اُنہ سزا نو اُنہ سزا تکلیف نو اُنہ آخر دا کفارہ بنا دے تو جس بندے نو اللہ ساری زندگی کشنا کھے اُنہ ماملہ پھر اللہ دے سپور دیا اللہ چاہیے تو انہوں معاف کر دے اللہ چاہیے تو انہوں نہ کرے تو جیڑا بندہ اِنہ مطلب یہ نہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نے گناہ گارہ دے متعلق دعا کیتی ہے بلکہ نہیں ایک نبی دے دل دے بچن نرمی ہن دیئے کہ اللہ شاید میری کسے امت نو یا امت دے کسے فرد نو کسے پاسیو بخش دے لیکن اللہ تعالی دے دستان تے اللہ پاک دی رہنمائی کرنتے پھر نبی نے اپنے قریبی واسطہ بھی مشرق واسطہ بھی دعا نہیں کیتی عبراہیم علیہ السلام اپنے باب واسطہ بھی دعا کر دے رہنے اللہ رحم کارنو سمجھ دے لیکن جتو راب نے کہا نا کہ سونے آئینے نہیں مرنا پھر عبراہیم علیہ السلام نے دعا رہا اپنے باب واسطہ بھی دعا نہیں کیتی ایڈا وڈا جرم شرد جتو اللہ نے دستانا کہ نہیں سونے آئینے نہیں تیری غالمان نہیں اے میرے نبی ایڈا نہیں تیری غالمان نہیں عبراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے باب واسطہ بھی دعا کرنی ختم کر دیتی ہے حتیٰ کہ دیس وچ واضح طورتیں آندھا ہے نبی پاک نے فرمایا عبراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا کہ اللہ میرا باب جہاں نم جان رہا ہے میرے واسطہ کنی وڈی پریشانی دی بات ہے کنی وڈی شرمندگی دی بات ہے کہ میرا اپنا سگا باب ہی جہاں نم جا رہا اللہ پاک فرما انگی میرے عبراہیم اپنے قدموں میں لے گھ عبراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں لے گھن گئے تھی انہوں نے باب دی شکل ایک بجودی بن جائے گی اللہ تعالیٰ کہنے کہ لا عبراہیم ہونتے تیری عزت نہیں نہ کر دی ہونتے تیروں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مشرق واسطے معافی نہیں شرق کرنے والے بندے واسطے معافی نہیں اس لئے عبراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مقصود ٹیم واسطے دعا کی تھی اسی بھی ہو اس بندے واسطے دعا کرنے اللہ انہوں حدیعت دے اللہ انہوں شرق دے کلو بچا لیکن اگر وہ شرق کردہ ہی دنیا تو چلا جائے پھر وہ دے واسطے کوئی دعا نہیں کوئی ہمدردی نہیں کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے بخشنا اللہ رب العالمین سنو سمجھتا فرمائے عبراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے گھلک کر کے واضح کر دیتا کہ عبراہیم علیہ السلام دے نال تعلق اس بندے دا ہے جڑا صرف ایک اللہ دی بارت کرے انہا عبراہیم کانا امہ میرا عبراہیم ایک امت ہے برابر ساری قوم نہ پیٹ گیا سی اللہ دی خاطر تو جڑا جدا تعلق عبراہیم علیہ السلام دے نالے سمجھو کہ وہ بندہ شرق نہیں کر سکتا وہ بندہ اللہ تو علاوہ کس نے سجدہ نہیں کر سکتا یہ بات واضح سمجھنے والی ہے اللہ پاک سنو ملدی توفیق عطا فرمائے یا بدی السماوات والاردی یا ازل جلال والاکرام ربنا لک الحمد کما یا مغیل جلال وجہ کا وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی ادھا خلقی و ردانفسی و ازنا تارشی و مداد کلماتی اللہم اصلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا واقعنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تکفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ازہ بالباس ربنا اسوش فی انتشافی لا شفاء اللہ شفاء و شفاء اللہ یغادر السقم اللہم اشفنا مرضانا و مرض المسلمین اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین اللہم اکفینا بحلالکان حرامک و اغنینا بفضلکان من سواک سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمين